اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں میں ایمیو کی سنی تھیولوجی بی اے سولہ سترہ کے پیپر لے کر حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سولپ کرا سکھوں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک عقائد کی واحد کیا ہے یعنی عقائد کا سنگلر کیا ہے تو عقائد کا سنگلر ہے عقیدہ تو اس میں اپشن سی صحیح ہوگا سوال نمبر دو سوال نمبر تین یعنی کتنے بوڈی پارٹ کے ذریعے سزدہ کیا جاتا ہے تو وہ ہیں آٹھ اس میں اپشن بھی صحیح ہوگا سوال نمبر چار سوال نمبر پانچ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک جمع کرنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تو مشورہ جو دیا تھا وہ دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اس میں آپشن A صحیح ہوگا سوال نمبر چھے رجلون کی جمع کیا ہے یعنی رجلون کا پلورل کیا ہے تو اس میں آپشن B صحیح ہوگا سوال نمبر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے تو فرشتے کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اس میں آپشن C صحیح ہوگا سوال نمبر آٹھ زنورین کی صحابی کا لقب ہے تو زنورین لقب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زومانے وہ ہوتا ہے والا اور نورین دو نور یعنی دو نور والا ان کا لقب تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت امی کلسوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی تو اسی لیے ان کا لقب زنورین ہو گیا یعنی دو نور والا دو نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو تشبیح دی گئی ہے تو اس میں اوپشن بی صحیح ہوگا سوال نمبر نو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے تو اسلام کی بنیاد ہے پات چیزوں پر تو اس میں اوپشن بی صحیح ہوگا سوال نمبر دس جنگ سفین کس ہجری میں ہوئی تو جنگ سفین ہوئی سیتیس ہجری میں تو اس میں اوپشن بی صحیح ہوگا سوال نمبر گیارہ تیمم میں کتنے فرائز ہیں تو تیمم میں فرائز ہیں تین اس میں اوپشن سی صحیح ہوگا سوال نمبر تیرہ سرسید احمد خان کے والد کا نام کیا ہے تو سرسید احمد خان کے والد کا نام ہے میر متقی تو اس میں اپشن بی صحیح ہوگا سوال نمبر تیرہ پاٹلی پتر کی شہر کا نام ہے تو پاٹلی پتر نام ہے پٹنا کا تو اس میں اپشن بی صحیح ہوگا سوال نمبر چودہ سرسید احمد خان نے سیرت پر سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی تو سرسید احمد خان نے کتاب لکھی جلاو القلوب بی ذکر المحبوب تو اس میں اوپشن بی صحیح ہوگا سوال نمبر پندرہ امام مالک کی وفات کتنی عمر میں ہوئی تو چھاسی برس میں ہوئی تو اس میں اوپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر سولہ پلاسی کی جنگ کب ہوئی تو پلاسی کی جنگ ہوئی سترہ سو ستاون اسوی میں تو اس میں اوپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر سترہ الیگر مسلم یونیورسٹی کے موجودہ چانسلر کا نام کیا ہے تو موجودہ چانسلر کا نام ہے سید مفضل صحیف الدین تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر اٹھارہ ایم یو کے موجودہ خجانچی ٹریزرار کا نام کیا ہے تو جس وقت یہ پیپر بنا تھا تو اس وقت موجودہ خجانچی تھے حبیب الرحمن لیکن اس وقت جو موجودہ خجانچی ہیں ان کا نام ہے پروفیسر حکیم سید جلو رحمان تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر انیس سرسید احمد خان کہاں پیدا ہوئے تو سرسید احمد خان پیدا ہوئے دہلی میں تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر بیس حدیث کی بزابطہ تدوین کس کے اہد میں ہوئی تو حدیث کی بزابطہ تدوین جو ہوئی وہ ہوئی اہد عمر بن عبدالعزیز میں تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر اکیس صحیفہ صادقہ کی صحابی کا لکھا ہوا مجموعہ حدیث تھا تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا حضرت عمر بن آس سوال نمبر 22 اولین جامع الحدیث ان میں سے کون ہیں تو ان میں سے جامع الحدیث جو ہیں وہ ہیں امام زہری تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا سوال نمبر 23 کتب سننے حدیث کن کتابوں کو کہا جاتا ہے تو جن کتابوں میں فقی ترتیب پر حدیث کو جمع کیا گیا ہو ان کو کہا جاتا ہے تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر 24 مشکات المصابی کے مصنف کا نام کیا ہے تو ان کا نام ہے ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا سوال نمبر 25 حجت اللہ البالغہ کس کی تصنیف ہے یعنی حجت اللہ البالغہ کے رائٹر کون ہے تو ان کے رائٹر ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی تو اس میں اے آپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر 26 حدیثی موضوع کس کو کہتے ہیں یعنی حدیثی موضوع جالی حدیثوں کو کہتے ہیں گڑی ہوئی حدیثوں کو کہتے ہیں تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا سوال نمبر 27 زیل میں درائیت کا تعلق کس سے ہے تو زیل میں درائیت کا تعلق ہے مطن حدیث سے تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا سوال نمبر 28 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا ساتھ ہجری میں تو آپشن سی صحیح ہوگا سوال نمبر 29 ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں کس کے سپرد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر جو امانتیں سپرد کی تھی وہ کی تھی خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا سوال نمبر 30 ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کی بستی میں کتنے دن قیام فرمایا تو آپ نے قبا کی بستی میں جو قیام فرمایا تھا وہ فرمایا تھا چار دن تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر 31 سوال نمبر 32 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کام کرنے والے کاتبین یا سیکریٹری کی تعداد کیا تھی تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا یعنی ان کی تعداد 43 تھی سوال نمبر 33 ہجرت اے حفشہ کی سن میں ہوئی تو ہجرت اے حفشہ ہوئی پانچ نبوی میں تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا سوال نمبر 34 سب سے زیادہ روایات کس صحابی سے مروی ہیں تو سب سے زیادہ روایات جو مروی ہیں وہ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر 35 سندھ میں اسماعیلی حکومت کا پایتخت کہا تھا تو اس کا پایتخت تھا ملتان میں تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا سوال نمبر 36 حسن القصص قرآن میں کس نبی کے قصے کو کہا گیا ہے تو کس نبی کے قصے کو کہا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر 37 عزواج متحرات میں ام المساکین کس کا لقب تھا تو ام المساکین لقب تھا حضرت زینب کا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا حضرت زینب سوال نمبر 38 ار رحیق المختوم کس موضوع سے متعلق ہے تو ار رحیق المختوم متعلق ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر 49 ام القتاب کی صورت کو کہا جاتا ہے تو ام القتاب کہا جاتا ہے سور فاتحہ کو تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر 40 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کہاں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے بیت اللہم تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر 41 استمبول شہر کا پرانا نام کیا تھا تو استمبول شہر کا پرانا نام تھا قسطنطنیہ تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر 42 خواجہ موین الدین چشتی کی اجمیر آمد کب ہوئی تو ان کی آمد ہوئی گیارہ سو بانوے اسوی میں تو اس میں آپشن بھی صحیح ہوگا سوال نمبر تیتالیس صحابی عبداللہ ابن سلام کا پرانا مذہب کیا تھا تو ان کا مذہب تھا یہودیہ تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا یہ سوال اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہودی کا نام کیا ہے تو کون ہے وہ یہودی صحابی عبداللہ ابن سلام سوال نمبر چوالیس مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات کب ہوئی تو ان کی وفات ہوئی سترہ سو سات میں تو اس میں آپشن بھی صحیح ہوگا سوال نمبر پیتالیس سورے کہف کس پارے میں ہے تو سورے کہف ہے پندروے پارے میں تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر چھالیس سیاہ ستہ سے کیا مراد ہے تو سیاہ ستہ سے چھے کتاب مراد ہیں حدیث کی تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر سیتالیس دارالعلوم دیو بند کے موجودہ محتمم کون ہے تو موجودہ محتمم ہے مفتی ابو القاسم نومانی تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا سوال نمبر اٹھالیس مولانا الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوئے تو مولانا الطاف حسین حالی پیدا ہوئے پانی پت میں تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر انچاس فرنگی محل کے شہر میں ہے تو فرنگی محل ہے لکھناؤ میں تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا سوال نمبر پچاس اللہ مرشبلی کی وفات کب ہوئی تو اللہ مرشبلی کی وفات ہوئی 1914 میں تو اس میں option A صحیح ہوگا سوال نمبر 51 مولانا ابول کلام آزاد کی تفسیر کا کیا نام ہے تو ان کی تفسیر کا نام ہے ترجمان القرآن تو اس میں option C صحیح ہوگا سوال نمبر 52 قرآن کریم کا پہلا با محاورہ اردو ترجمہ کس نے کیا تو اردو ترجمہ جو کیا ہے وہ ہے شاہ عبدالقادر نے تو ان میں option B صحیح ہوگا سوال نمبر ترپن قرآن کریم کو کتاب کی شکل میں سب سے پہلے کس نے جمع کیا تو سب سے پہلے کتاب کی شکل میں جمع کیا حضرت زید بن ثابت نے تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر چون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کہاں ہوا یعنی وہ کونسی جگہ تھی تو وہ تھی مقام ابوہ تو اس میں آپشن بھی صحیح ہوگا سوال نمبر پچپن مولانا حالی نے سرسیت کی سوانے کس نام سے لکھی تو مولانا حالی نے سوانے لکھی حیات جاوید کے نام سے تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا سوال نمبر چھپن جامیو البیان فی تفسیر القرآن کے مصنف کا نام کیا ہے تو ان کے مصنف کا نام ہے محمد بن جریر تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر ستاون مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر کا کیا نام ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر کا نام ہے بیان القرآن تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر اٹھاون خطبات احمدیہ کس کی تصنیف ہے تو خطبات احمدیہ تصنیف ہے سر سید احمد خان کی تو اس میں آپشن دی صحیح ہوگا سوال نمبر انسٹھ تاریخِ ارض القرآن کا مصنف کون ہے تو ان کے مصنف ہے علامہ سید سلمان ندوی تو اس میں آپشن دی صحیح ہوگا سوال نمبر ساٹھ تدبرِ قرآن کا مصنف کون ہے تو تدبرِ قرآن کے مصنف ہیں مولانا امین احسن اسلاحی تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا سوال نمبر اکسٹھ تفسیر روح المعانی کے مصنف کا نام کیا ہے تو تفسیر روح المعانی کے مصنف کا نام ہے سید محمود آلوسی تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر باسٹھ الاتقان فی علوم القرآن کس کی تصنیف ہے تو یہ تصنیف ہے اللامہ جلال الدین سیوتی کی تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر ترسٹھ خطباد مدارس کس کی تصنیف ہے تو خطباد مدارس ہے سید سلمان ندوی کی تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا سوال نمبر چونسٹھ تفسیر المنار کے مصنف کون ہیں تو تفسیر المنار کے مصنف ہے شیخش رشید رضا مصری تو اس میں آپشن بھی صحیح ہوگا سوال نمبر پیسٹھ الفاؤز القبیر کس کی تصنیف ہے تو یہ تصنیف ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تو اس میں آپشن سی صحیح ہوگا سوال نمبر چھاسٹھ فتح الباری کس کی تصنیف ہے تو فتح الباری تصنیف ہے اللامہ ابن حجر اسقلانی کی تو اس میں اپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر سرسٹھ سیرت المصطفیٰ کے مصنف کون ہے تو اس کے مصنف ہیں مولانا محمد عدریس کاندلوی تو اس میں اپشن سی صحیح ہوگا سوال نمبر آرسٹھ ترجمان السنہ کس کی تصنیف ہے تو یہ تصنیف ہے مولانا بدل آلم میرٹھی کی تو اس میں اپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر انکتر مفید الوارسین کا مصنف کون ہے یعنی مفید الوارسین کے رائٹر کون ہے تو اس کے رائٹر ہے مولانا سید اسگر حسین میاں تو اس میں اپشن سی صحیح ہوگا سوال نمبر ستر معارف الحدیث کس کی تصنیف ہے تو معارف الحدیث تصنیف ہے مولانا منظور نومانی کی تو اس میں اپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر اکتر بخاری شریف کی اردو شرعہ انول باری کا مصنف کون ہے تو اس کے مصنف ہیں مولانا احمد رضا بجنوری تو مصنف کون ہیں تو معارف القرآن کے مصنف ہیں مفتی محمد شفی تو اس میں اپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر تہتر تاریخ تفسیر و مفسرین کس کی تصنیف ہے تو یہ تصنیف ہے پروفیسر گلام احمد حریری کی تو اس میں اپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر چوہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کس مقام سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کوہ صفحہ سے تو اس میں اپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر پچھتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کہا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا مدینہ میں تو اس میں اپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر چھیتر مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا ہے تو مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے یسرب تو اس میں اپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر ستتر لائف آف محمد کس کی کتاب ہے تو لائف آف محمد کتاب ہے سر ویلیم میور کی تو اس میں option ڈیس صحیح ہوگا سوال نمبر 78 جبریل امی کس صحابی کی شکل میں وہی لے کر آتے تھے تو جبریل امی حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں وہی لے کر آتے تھے تو اس میں option ڈیس صحیح ہوگا حضرت دہیہ کلبی سوال نمبر 89 راجستھان کے گورنر کا کیا نام ہے تو جس وقت یہ پیپر بنا تھا تو اس وقت کے گورنر تھے کلیان سنگھ لیکن موجودہ جو گورنر ہیں وہ ہیں پل راج مشرا تو اس میں option ڈیس صحیح ہوگا سوال نمبر 80 ترکی کے صدر کا نام کیا ہے تو ترکی کے صدر کا نام ہے تیب اردگان تو اس میں option ڈیس صحیح ہوگا سوال نمبر 81 ہندوستان کے وزیر داخلہ کون ہیں تو جس وقت یہ پیپر بنا تھا تو اس وقت جو وزیر داخلہ تھے وہ تھے راجنات سنگھ لیکن موجودہ جو وزیر داخلہ ہے وہ ہے امیت شاہ تو اس میں option ڈیس صحیح ہوگا سوال نمبر 82 یو پی میں شیراز ہند کی شہر کا لقب ہے تو یو پی میں شیراز ہند لقب ہے جونپور کا تو اس میں option ڈیس صحیح ہوگا سوال نمبر 89 وار بوٹی کے کیا معنی ہیں تو وار بوٹی کے معنی ہیں مال غنیمت تو اس میں option سی صحیح ہوگا سوال نمبر 90 شیر شاہ سوری کا اصل نام کیا تھا تو ان کا اصل نام تھا فرید خان تو اس میں option ڈیس صحیح ہوگا سوال نمبر 91 بابر کا انتقال کتنی عمر میں ہوا تو ان کا انتقال ہوا پچاس سال کے عمر میں تو اس میں اپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر بانوے سکندر بادشاہ کا انتقال کہاں پر ہوا تو سکندر بادشاہ کا انتقال ہوا بابل میں تو اس میں اپشن بی صحیح ہوگا سوال نمبر تیرانوے کس مذہب میں خودکشی جائز ہے تو خودکشی جائز ہے جین مذہب میں تو اس میں اپشن سی صحیح ہوگا سوال نمبر چورانوے آری ایورت کہاں تھا آری ایورت تھا شمالی ہند میں تو اس میں آپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر پچھانوے ہندو مذہب کی سب سے قدیم قانونی کتاب کونسی ہے تو سب سے قدیم قانونی کتاب ہے منویس مرتی تو اس میں آپشن ڈیس صحیح ہوگا سوال نمبر چھانوے امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی تو امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی ایک سو پچاس ہجری میں تو اس میں آپشن ڈیس صحیح ہوگا سوال نمبر ستانوے مہرے مثل کسے کہتے ہیں تو مہرے مثل کہتے ہیں بہن خالہ پھوپی جیسے مہر کو مہرے مثل کہتے ہیں تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہوگا سوال نمبر اٹھانوے رمضان کا روزہ کب فرض ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہوئے دو ہجری میں تو آپشن اے صحیح ہوگا سوال نمبر ننیانوے مگدور یونیورسٹی کہاں ہے تو یہی یونیورسٹی ہے گیا میں تو اس میں آپشن بی صحیح ہوگا